اور ہمارے ساتھ اس وقت جڑ رہے ہیں ہمارچل پردیش کے پور سی ایم جائرام ٹھاکر ان سے ذرا ہم بات کرتے ہیں ان سے یہ جانتے ہیں کہ اس بار کس طرح کے حالات جو ہیں اس کے پیچھے وجہ کیا ہے جائرام جی من بہت ویتھت ہے اس بار جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں کیونکہ جس طرح سے دکھت حادثہ ہوا ہے شملہ میں ہم ہم ہمارچل پردیش میں پورے اگر ہم دیکھیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بارش پہلی بار تو ہو نہیں رہی سالوں سے اس طرح کی بارش ایم آچل میں ہوتی ہے اس بار کیا الگ وجہ ہے جو اتنا نقصان ہو رہا ہے اتنی جانے جا رہی اب کی بات جو برسات کا یہ دور جو ہے وہ بہت سپین بیس کا لمبا اور بارش بھی کمپیرٹیبلی بہت زیادہ ہوئی ہے اور میں یہ کہوں کہ سردی کے بعد گرمی تو آئی ہی نہیں سیدھے برسات آگئی ہے اور ایسے میں بارش زیادہ ہونا ایک کارن تو ہے ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بہت ورشوں کے بعد ہمارے جو بزرگ کہتے ہیں ایسی ستھتی جو ہے پچاس ورش پہلے بھی ساٹھ ورش پہلے بھی نہیں تھی جب ایک بار زیادہ بارش ہوئی تھی اور اس کے کارن جو ہے جو نقصان ہوا ہے وہ نقصان جو ہے اپرتیاشت ہے ہم سب لوگ ہیمارچل پردیش میں بہت چنتی تھے سہمے ہوئے ہیں لوگ جو باہر سے بھی ان درشیوں کو دیکھ رہے ہیں جو خبریں ان تک پہنچ رہی ہیں وہ بچلت کرنے والی ہیں نشری طروب سے اور نشری طروب سے آنے والے سمیں میں ہم کو سوچنا پڑے گئے ہیمارچل پردیش میں ایک اچھی طرح سے ہم کس پرقاسی جیون یاپن کی کلپ نہ کر سکتے ہیں اور یہاں شانتی پریہ تو ہے سارے لانڈ آرڈر بہت اچھی چیز ہے لیکن ساری انوارمنٹ پہ بھی اچھا ہے لیکن اس طرح کی جو پراکتک آپدائیں جو ہے جو بچلت کر دیتی ہیں اور جس پرکار سے ابھی حال ہی میں جو گھٹناں گھٹیت ہوئی ہیں پچھلے ایک مہینے کے اندر بہت سارا لائف لوس جو ہے وہ ہے وہ ہمارچل پردیش میں ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو گورنمنٹ انفرسٹرکچر جو ہے وہ چاہے وہ روڈز کا ہے اچھا ہے وہ بیلڈنز کا ہے اور پرائیوٹ لوگوں کا بھی جو ہے وہ ڈیمیجز بہت زیادہ ہوئے ہیں جیرام تھاکو جی اب سے کچھ دیر پہلے ہم نے سکھویندر سنگھ سکھو جی کی بات سنوائی تھی اپنے درشکوں کو ایک بات کر رہے تھے ڈرینیس سسٹم کی بات کر رہے تھے میں بھی چونکہ ہمارچل کا ہوں میں نے پچھلے چالیس سالوں میں قریب دیکھا ہے گیارہ بارہ ہزار لوگوں کے لئے شملہ کو بنایا تھا انگریزوں نے اور اس کے بعد اب دو لاکھ سے زیادہ پاپولیشن ہیں کچھی گھاٹی ہو نیو شملہ ہو وکاس نگر ہو میلی گاں ہو ڈھلی ہو سنجولی ہو گھر ہی گھر بن گئے ہیں اور اب وہ پلرز پہ کھڑے ہیں گھر تو وہ ان پہ چیک ہونا چاہیے تھا کہیں نہ کہیں اور اگر ہم این ایچ کی بھی بات کریں تو جو چوڑی کرن ہوا ہے فور لین بنا ہے ہم دیکھ رہے ہیں آئے دن وہاں پر اوپر سے پہاڑ گرتا ہے ریلوی ٹریک کو نقصان پہنچاتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کو دیکھنا چاہیے تھا یہ کس کی ذمہ داری بنتی ہے نشی طرف سے یہ جمعہ واری سرکار کی جمعہ واری ہے اس میں تو دورا ہی نہیں ہے رینے سسٹم ایک بہت بڑا کارن ہے اس طباہی کا اور خاص طور سے اگر ہم شملہ کے اندر ہم اگر بات کہیں تو شملہ کے اندر تو رینے سسٹم جو ہے بہت خراب ہو گیا گھر بنتے گئے پانی کہاں جانا چاہیے کس پرکار سے اس کو چینلائز کرنا چاہیے اور وہ ساری چیز کو لے کر کے گمبیرتا سے پرطن ہوئے نہیں اور آج یہ ستھیتی ہے کہ ایک گھر کا پانی دوسرے گھر میں دوسرے کا تیسرے گھر میں اس پرکار سے جاتے جاتے نقصان ہو رہا ہیے اور آج شملہ میں اگر ڈیمیجز ہوئے ہیں اس میں بہت بڑا کارن تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیمیجز سسٹم کا بھی رہا ہے اور اس کے بعد دوسرا جو رہا ہے دوسرا کارن یہ ہے کہ ہفزر جو کنسٹرکشن ہے اندہ دھند جو ہے وہ کنسٹرکشن یہاں شملہ کے اندر جو ہوئی ہے وہ بھی ایک کارن ہے اور کنسٹرکشن میں نومز کا پالن نہیں ہونا اور آج ہماری ستھیتی یہ ہے کہ یہ کنسٹرکشن آج سے کئی سال پہلے ہوئی پڑی ہے اور آج اس کو توڑنے کی بات آتی ہے ہٹائنے کی بات آتی ہے تو بہت حلہ پڑتا ہے اس لئے سب چھپ ہو جاتے ہیں لیکن آج اس ساری گھٹنا کے کارن ہم اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے سمجھے میں ہم کو سوچنا ہی پڑے گا کہ جو کنسٹرکشن گرد طریقے سے ہوئی ہے جس میں نومز کی وائلیسنس ہیں جس میں جس طرح مجبوط اس سٹرکچر جہاں شیملہ کے لیے سپیسیف کے لیے جو ہونا چاہیے انجنیرنگ کی گائیڈ لائنز کے مطابق نومز کے مطابق اس طرح کے نہیں ہیں جرام جی ذرا سمجھنا چاہیں گے دیکھیں ہائی کوٹ کی طرف سے یہ آرڈر آیا تھا کی چونکہ ہیریٹیج شہر ہے شیملہ تو چھتیں جو ہیں وہ لال یا ہری ہونی چاہیے تھیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں چونکہ آپ نے بھی پانچ سال سرکار چلائی ہے تو لوگوں سے مل بیٹھ کے بات ہو کیونکہ اب اس طرح کی ترازدی واپس پھر سے نہ ہو کیونکہ بارشیں تو پھر ہوں گی اور پھر اس طرح کی اگر حادثیں ہوں گے تو تو بہتی بھیانک وہ تصویر ہوگی تو وہ چیک اس پر کیسے لگے گا سولیوشن کیا ہے نہیں دیکھیں ایک بات کو لیکھ رکھے تو اس میں انجیٹی نے پہلے ہی ایک آرڈر کیا ہوا ہے اور جو آرڈر جس میں یہ ہی کہا ہے کہ ٹو اینڈ ہاف سٹوریز ہی پرمیسیول ہوگی شملا کے اندر وہ تو ایک کارن ہے لیکن سب سے بڑی بات ہے جو کنسٹرکشن ہوئی پڑی ہے آگے کیلئی تو سوچنا ہی پڑے گا مجھے لگتا ہے کچھ چیزوں کو لے کر کے کیا سوچنا ہے وہ تو ایک ویشہ ہے ہی لیکن فیلحال تو ہمارے سامنے ستھی یہ ہے کہ جو کنسٹرکشن ہوئی پڑی ہے وہ کنسٹرکشن کئی جگہ سیپ نہیں ہے آج ہی جیسے جہاں گتنا کرم ابھی آپ جس کا ذکر کر رہے تھے کرشنہ نگر کا وہ سارا علاقہ ایسا ہے لگوگ آٹھ ہزار کی وہ پاپولیشن کی کلونی ہے وہ سات اور آٹھ ہزار کے بیچ پہ پاپولیشن ہے اور اس میں جتنے بھی سٹرکچرز ہیں وہ سٹرکچرز بالکل سیپ نہیں ہیں بناتے گئے اور رہتے گئے لوگ اور نہ ڈرینیز کا سسٹم ہے اور نہ ہی اس میں سیوریز کو کوئی سسٹم ہے اور نہ ہی کوئی اس طرح سے وہ اس کی فانڈیشن پکے کی گئی ہے تو ایسے میں وہ چندہ کا وشیہ ہی ہے تو ایسے میں میرا تو یہی کہنا ہے کہ آنے والا سمیہ میں بہت سوچنا پڑے گا ہیماشل پردیش میں پرٹیکلرلی جو مکان بنانے کا وشیہ ہے چاہے وہ شملہ ہے چاہے شملہ کے اترکت اور جگہ بھی اگرم بات کرے تو کچھ سکتی کرنے کی آپشکتہ محسوس ہوتی ہے اور وہ ہونی ہی چاہیے جہرام جی ہم لگاتا ہے آپ کے ٹویٹس کو دیکھ رہے ہیں جی جی بولیے جو نیشل ہائیوے فور لینز کی بات کہہ رہے ہیں سڑکوں کی اگر ہم بات کہہ رہے ہیں تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں سڑک بنانے کے لیے تو ہم جلدی کرتے ہیں لیکن اس میں بھی یہ ڈرینیز سسٹم نہ ہونے کے قارن ڈمپنگ ہماری پروپر نہیں ہونے کے قارن ملوہ جہاں مرجی فینگ دیتے ہیں اس کے بعد سوئل ایروزن ہوتا ہے اور یہ ہمارا ہیمارچل کا جو مٹی کا جو سٹیٹا ہے یہاں پر جو ہے وہ فرجائل ہے ایک دم بکھر جاتا ہے تھوڑا بارش نمی کے قارن جو ہے ایک دم بکھر جاتا ہے جو پھر آنے والے سمائے میں پھر بہت لمبا نہیں ٹکتا ہے اس لئے ہم کو ہیمارچل پر اس میں ہر سال ہم سڑک بناتے ہیں لیکن دوسری سال ہم کو سڑک نئے سیرے سے بنانی پڑتی ہے کئی جگہ ایسا جو پہاڑ بالا ایریا ہے وہاں کی سمجھ سے یہ بہت زیادہ ہے بلکل اور جیرام جی ایک اور سیریس کنسرن ہے آپ تمام ہیمارچل میں گھوم رہے ہیں ہم آپ کی بھی تصویریں دیکھ رہے ہیں رات دن آپ بھی گھوم رہے ہیں آپ وہ شم مندر بھی گئے تھے سمر ہل میں جو وہ حادثہ ہوا ذرا اس کے بارے میں بھی آپ سے سمجھنا جائیں گے دوسرا جو چونکہ ٹورزم سٹیٹ ہے ہمارچل ایک بڑی اکانومی ہے اس کے علاوہ سیب کی ایک بڑی اکانومی ہے ساڑھے پانچ ہزار کروڑ کی سیب کی اگر ہم بات کریں تو ایپل گروڈز کو اس بار کیسے سیب پہنچانا ہے دلی تک اور باقی جگہوں تک اور دوسرا ہوتلیرز کو نقصان ہو رہا ہے تو وہ بھی ایک بڑا کنسرن ہے حالانکہ ہوتلز جو ہیں اتنی بیتہاشہ طریقے سے بنے ہیں تو وہ بھی کافی حد تک نقصان ان کی وجہ سے بھی پہنچتا ہے نشی طرف سے آپ کی بات صحیح ہے کہ ایک تو ہمارچل کی اکانومی جو ہے وہ دو چیزوں پر جو بیسٹ ہے زیادہ ایک تو ٹورزم ہے اور ہمارچل مرتبہ انٹرنیشنل ٹوریسٹ ڈیسٹینیشن ہے ایک طرح کی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں دنیا بڑھ کر ٹوریسٹ آتا ہے اور ایک تو ان گھٹناوں کے قارن چار پانچ مہینے کی ٹوٹل جو بھی بوکنگ ہوئی تھی ریزرویشن ہوئی پڑی تھی ہوتلز کی ساری کی ساری کینسل ہو گئی کیونکہ ایک دہشت کا ایک محل ہو گیا پورے دیش دنیا میں اور ایسے میں ہوتل انڈسٹی کو تو بہت بڑا نقصان ہوا ہے اور خاصتہ جو ٹوریسٹ ڈیسٹینیشن جو ہے وہاں کی خبری اس پرکار سے جاتی ہے تو سوہبابی کروپ سے کوئی اس کو کوئی ہلکے میں نہیں لیتا اس کو گمبیرتا سے لیتا ہے اور دوسری جو بات ہے جو ہم کو ڈیمیج دوسرا ہوا کی ایپل کا سیزن اس وقت پورا جور پر ہے اور روڈ انفرارسٹرکچر ہمارا ٹوٹل ڈیمیج ہوا پڑا ہے چاہے وہ نیشنل ہائی بیہ فور لین ہے چاہے اس کے علاوہ جو ہماری گاؤں کو جوڑنے والی چھوٹی جو سڑکے ہیں جو بگیچے کو جوڑتی ہیں گاؤں کو جوڑتی ہیں ان میں سے ایٹی پرسنٹ سے زیادہ سڑکے ہیں ایٹی کے نائنٹی اب تو دو دن سے تو نائنٹی پرسنٹ سڑکے بند پڑی ہے اور اوپر سے سیب تیار ہے سیب اگر تین دن تک اگر مارکٹ میں نہیں پہنچتا ہے توڑنے کے بعد تو اس کی قیمت عادی رہ جاتی ہے فائیو توجن کروڑ کی ایکانومی ہیماچر پردیش کی ایپل کی ایکانومی اور اس میں نشید روح سے اس سے بہت بڑا نقصان ہوگا ہے جیرام جی ذرا یہ بتائیے کہ جو مسنگ لوگ ہیں سر جو مسنگ لوگ ہیں ان کے دھونڈنے کے لیے کس طرح سے پریاس ہوگا آپ ہی بتا رہے ہیں کہ 90% روڈز جو ہیں وہ ڈیمیج ہو گئے ہیں اے ڈروپنگ کرنی پڑ رہی ہے جیسی بھی مشینز کی بھی اور روڈز بننے میں بہت وقت لگے گا تو مسنگ لوگ ہیں ان کے لیے کس طرح کا بھیان چل رہا ہے کیسے پاسیبل ہو پا رہا ہے کہ انہیں دھونڈا جائے اور پھر انہیں ان کے گھروں تک پہنچایا جائے دیکھیں میں ایک تو کہ اندر سرکار کے میں دھنیواد کرتا ہوں پی ایم صاحب کا اپنے گریہ منتی جی کا مشیش طور سے اور جن نے ہیماچل پردیش میں اینڈی ایر ایف کی ٹیم جو ہے یہاں پر بھیجی ہیں اور اس کے علاوہ آدمی بھی کام پر لگی ہے یہ سرک کے کام میں جہاں جو لوگ میسنگ ہے ان کو ریسکیو کرنے کے لیے پیتن جاری ہے اور خاص طور سے پچھلے دو دن سے تو کانگڑا جیلہ کے انترگت جہاں ابھی نقصان نہیں ہوا تھا وہاں پر بھی پانگ ڈیم سے پانی چھوڑنے کے بعد وہاں پر پانی کوئی بیس کلومیٹر کے ریڈیس میں اس قدر بھر گیا ہے کہ سارے گھر جل مگن ہو گئے ہیں وہاں پر اور وہاں پر لگ بگ ڈیڑھ دو ہزار لوگ جو اب بیچ میں جو سٹینڈر تھے جو فانسیت ہو ان کو آرمی کی مدد سے چوپر اور کشتی کی بجل سے مادیم سے نکالنا پڑ رہا وہاں سے وہ تو کٹنا ہی ہے لیکن پھر بھی اس کے باوجود ریسکیو آپریشن کے لیے پریاس تو ہیں پوریس بھی لگی ہے ہی مارشل پردیش کے اینڈی ایراب کی ٹیم بھی لگی ہوئی ہے آرمی بھی لگی ہے اور لوکل لوگ بھی بڑھ چڑھ کر کے اس میں کام کر رہے ہیں منڈی آپ کا علاقہ ہے جیرام جی منڈی آپ کا علاقہ ہے منڈی کے بارے میں کیا بھی تازہ آپ دے پائیں گے دکھت آ رہی ہے نہیں دیکھیں منڈی کے بارے میں تو میں یہی کہوں گا کہ جو ڈیمیجز ہوئے ہیں میجر ڈیمیجز تو اس میں یہ ہوا کہ جو پاربتی پروجیکٹ سے پانی چھوڑا گیا اس نے الارجی کو ڈیمیج کیا الارجی کا ایک سو چھبیس میگا وٹ کا پروجیکٹ جو ہے بالکل تواہ ہو گیا ہے فیلحال وہ اس کو کم سے کم مجھے لگتا کہ ایک سال سے زیادہ سمجھ لگے گا اس کو ریسٹور ہونے کے لیے کیونکہ اس میں پورا ملبہ گز گیا ہے پروجیکٹ انڈرگرانڈ پروجیکٹ تھا یہ اور اس کے بعد منڈی میں جو بریجز ہیں بہت زیادہ ڈیمیج ہو گئے ہیں پندو ڈیم کے آگے کا علاقہ جو ہے منڈی کا شہر کا علاقہ تو اس میں بھی بہت بڑے نقصان ہمارے کیندری منتری نترین گھڑکر جی آئے تو انہیں بھرپائی کرنے کے لیے انہیں کہا ہے اور وہ مدد کر رہے ہیں یہ مہچال پردیش کے لیے اور اس سے ہم کو تھوڑی لگ رہا ہے کہ تھوڑی رہت ہوگی نشطی طروب سے جب کیندر کی مدد ہوگی چلیے جہرام تھاکر جی آپ نے ہمیں وقت دیا انڈیا ٹی وی سے بات کی شکریہ آپ کا